اسلام علیکم دوستو تو آج ہم ستلو چٹی بہاول نگر جا رہے ہیں جو ویسے تو ایک کالونی ہے لیکن یہاں پہ فوٹو شوٹ کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ کا کبھی بہاول نگر شکر لگے تو آپ اس جگہ پہ ضرور آئیے گا یہ بہت اچھی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ریلیکس ہونے کے لیے آ سکتا ہے اور فوٹو شوٹ بھی کر سکتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو یہ ستلو چٹی پارک میں ہم منجود ہیں ہم نے یہاں پہ ویس بہت سے بہت سے آنیمل کے سٹیچوز ہیں لیکن یہ ہمارا کیمروین اگر آپ کو دکھائے تو یہ ڈالپن نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ تین ڈالپنز انہوں نے بنائی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے بنائے ہیں جن کے اندر لائٹننگ ہے یہاں پہ لائٹننگ کا منظر بہت خوبصورت آتا ہے تو انہوں نے وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ستلو چٹی کا مین گیٹ ہے اور اس کے پیچھے ساری کلونی ہے کلونی کے اندر بھی ہم انٹر ہوں گے تو یہاں پہ ہم پوٹو شوٹ کر سکتے ہیں یہ پوٹو شوٹ کا بہت اچھا ہے یہاں پہ ہم نے بھی پوٹو شوٹنگ کی تھی تو گائز ہمیں ستلو چٹی کا مین گیٹ ہے انٹر ہو چکے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ فیلحال تو کوئی مارتیں بنی ہوئی نہیں ہیں بیلڈنگز اگرات امیر ہوں گی تو یہ اندر بہت اچھا دے گی ہے لیکن ریپ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو دکھو گیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کا محول بہت اچھا بنایا ہے اور روڈ انہ بہت خوبصورت بنایا ہے تو یہاں پر انہوں نے نائٹ ٹائم کے لیے گلوبز لگائے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیارہ منظر ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم آپ کو دکھائیں یہ پیچھے بیلڈنگ ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی یہ ہم آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ دو بیلڈنگز ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے کتنی خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ والی بیلڈنگ بن رہی ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا محب بنایا یہ اصل میں سٹوڈیو ہے ایک قسم کا تو یہاں پہ لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کاج کو لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم درمیان میں سٹویسٹی کے درمیان میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا منظر بنایا ہوئے تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ لائٹنگ ٹار لگایا ہوئے انہوں نے اور یہاں پہ تھوڑا سا گاؤں کا بھی منظر بنانے کے لیے انہوں نے گھڑے وغیرہ لگایا ہوئے ہیں یہ بہت اچھا ویو دیتے ہیں اس چیز کو تو ہم آگے چلتے ہیں تو ہم اپنے منزل پر پہنچ تو گئے تھے منزل پر پہنچ تھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بیلڈنگ بھی اوپر لکھا ہوئے تھا کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں تو بیلڈنگ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہے انہوں نے نقشہ بہت پیارا بنایا ہے تو یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر دے رہی ہے ماشاءاللہ سے تو مجھے نا ایک چیز بہت عجیب لگی کہ یہاں پہ نا قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھیں دیواروں پہ تو مجھے تو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں کمیٹس میں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں مطلب کہ یہ جس طرح سے نیچے لکھی ہوئی ہیں نا یہ آیتیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیئے ہیں ادھر ابھی روڈ بھی بننے والا ہے دیکھیں قرآنی آیتیں لکھیں ہیں اس کے سامنے بالکل سیم بیلڈنگ بن رہی ہے یہی بنوا رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ قرآنی آیتیں لکھنا جائز ہے یا نہیں